اسلام علیکم کیا حال ہے مجھے یقین ہے آپ اور آپ کا خاندان دونوں محفوظ ہوں گے اور یہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ہم ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے یہ ویڈیو یقیناً آپ کا مائنڈ بدل دے گی اور مجھے یقین ہے یہ آپ کی زندگی کو بھی تبدیل کر دے گی لیکن اس ویڈیو پہ جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ جو آپ کی سکرین پہ ایک ریڈ نشان نظر آ رہا ہے آپ اسے ٹچ کر دیجئے اور یہ جو گھنٹی کا چھوٹا سا نشان نظر آتا ہے آپ کی سکرین کے اوپر آپ اسے بھی پوش کر دیجئے یہ فیصلہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا اور یقیناً یہ وہ چینل ہے جو آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا ایک لائف چینجنگ ویڈیو ایک بزرگ تھے ربی بن سلیمان یہ حج کے لیے جا رہے تھے اس زمانے میں لوگ کافلوں میں پیدل حج کے لیے جاتے تھے ربی بن سلیمان کا کافلہ کوفہ پہنچا تو یہ لوگ ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے بازار چلے گئے ربی نے راستے میں دیکھا ایک ویرانسی جگہ پر ایک خچر مرا ہوا ہے اور ایک عورت چاکو سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے انہوں نے سوچا یہ خاتون شاید لوگوں کو مردار گوشت پکا کر کھلاتی ہو لہذا وہ ٹو لگانے کے لیے چھکے چھکے اس کے پیچھے چل پڑے وہ عورت ایک بڑے سے مکان میں پہنچی دروازہ کھلوایا اور اندر چلے گئے گھر میں چار لڑکیاں نظر آئیں ان کے چہروں پر بدھالی اور مسیبت کے آثار تھے عورت نے گوشت کا تھیلہ لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا ربی بن سلمان کا کہنا تھا میں درزوں سے جھانک رہا تھا میں نے دیکھا اندر سے گھر برباد اور خالی ہے عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں مجھے بہت تکلیف ہوئی میں نے وار سے آواز دیا ہے اللہ کی بندی اللہ کے واسطے یہ نہ کھاؤ یہ حرام ہے عورت کہنا لگی تم کون ہو میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں اس نے پوچھا تو تم ہم سے کیا چاہتے ہو میں نے کہا مجیوسیوں کے ایک فرقے کے علاوہ کسی مذہب میں مردار کا گوشت شائز نہیں ہوتا لہٰذا یہ نہ کھاؤ وہ کہنے لگی ہم سید ہیں ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا اس کا انتقال ہو گیا جو ترکہ اسے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا سید کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہمیں معلوم ہے مردار کھانا جائز نہیں ہوتا لیکن یہ زندگی بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے اور ہمارا چار دن سے فاقہ ہے ربی کہتے ہیں ان کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا میں کافلے میں واپس آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں حج کے لیے نہیں جا رہا سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی میں نے اپنا سامان اٹھایا میرے پاس چھ سو درہم تھے میں نے وہ بھی لیے میں بازار گیا میں نے سو درہم کا آٹا اور کھانے پینے کا سامان خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس خاتون کے گھر پہنچ گیا اور اپنا سارا سامان اور آٹا اس کے حوالے کر دیا اس نے شکر ادا کیا اور کہنے لگی اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دے تجھے حج کا ثواب عطا فرما دے اپنی جنت میں جگہ دے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے کہ جسے دیکھ کر سن کر لوگ تم پر رش کریں ربی کہتے ہیں حج کا کافلہ روانہ ہو گیا میں کوفہ میں رک گیا میرا خیال تھا کہ جب حاجی واپس آئیں گے تو میں ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں گا حاجیوں کا پہلا کافلہ واپس آیا تو میں ان سے ملا اور ان سے دعا کی دخواست کی انہیں سے ایک نے کہا کیسی دعا کیا حاجی بھی کسی دوسرے حاجی کو دعا دیتے ہیں میں نے حیرہ سے کہا بھائی میں تو وہ بد نصیب ہوں جو اللہ کے دروازے پر حاضری نہیں دے سکا میں کہا کہا جی وہ لوگ کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے شاید آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا شاید آپ کا دماغ چل گیا ہے بھائی میرے تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی تھے اور تم ہمارے ساتھ تواف بھی کرتا رہے ربی کا کہنا تھا میں اپنے دل میں سوشن لگا یہ کیا تماشا یہ کیا مزاک ہے اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا کافلہ بھی آ گیا میں نے ان کو بھی حج کی مبارک بات پیش کی تو وہ بھی حیرت سے میری طرف دیکھ کر کہنا لگے تم ہم سے پہلے کوفے کیسے پہنچ گئے میں نے جواب دیا میں تو تم لوگوں کو حج پر روانہ کرنے کے بعد یہی رک گیا تھا وہ بولے تم ہمارے ساتھ مزاک کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ عرفات میں بھی تھے اور تم نے ہمارے ساتھ رلی نہیں کی تھی ربی کہنے لگے میری حیرت میں اضافہ ہو گیا اس دوران ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو تم ہمارے ساتھ مکہ میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی بلکہ جب ہم روزہ رسول کی زیارت کے بعد بابی جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانتر رکھوائی تھی یہ لو اپنی تھیلی واپس لے لو ربی بن سلمان کہنے لگے میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے تھیلی دیکھی تو اس پر لکھا تھا ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا میں تھیلی لے کر واپس گھر آ گیا عشاء کی نماز پڑی اور کشم کشمے میری آنکھ لگ گئی مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی رسول نے تبسم فرمایا اور اشارت فرمایا اے ربی آخر ہم تمہیں کتنے گواہ پیش کریں کہ تم نے حج کیا ہے تم مانتا ہی نہیں بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد تھے صدقہ کیا اور اپنا حج اس پر قربان کر دیا تو اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دے دیا کہ جاؤ قیامت تک ہر سال ربی کی طرف سے حج کرتے رہو یہ اب کرتا رہے گا اور مزید دنیا میں تمہیں یہ انام دیا کہ تم نے چھ سو درہم دیئے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھ سو سونے کی اشرفیاں عطا کر دی ہیں کھولو اس حیلی کو اور دیکھو ربی بن سلیمان کہنے لگے میں جب سو کر اٹھا تو میں نے تھیلی کھول کر دیکھی اس میں واقعی چھ سو سونے کی اشرفیاں تھیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے یہ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا ہم تخیل بھی نہیں کر سکتے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا درجہ دس فیصد اور خدمت کا درجہ نوے فیصد ہوتا ہے وہ لوگ جو عبادت کو خدمت پر قربان کر دیتے ہیں اللہ انہیں ربی بن سلیمان کی طرح دوسرے مومنین کے مقابلے میں زیادہ صلح دیتا ہے آپ کو اگر یہ فرق سمجھ نہ ہے تو آپ عبدالستار عیدی صاحب کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پاکستان کے علماء کرام کو دیکھ لیجئے عیدی صاحب نے صرف خدمت کی تھی اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کا حوالہ بن گئے جبکہ ہمارے علماء کرام عبادت کرتے ہیں انہیں صرف ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کرونا کی شکل میں اس ملک کے ان تمام مخیر حضرات کو جو ہر سال رمضان میں عمرہ کیا کرتے تھے اور حج پر جاتے تھے انہیں خدمت کا ایک نادر موقع انائت کر دیا ہے انہیں ربی بن سلیمان بننے کی سعادت بخش دی ہے لہذا میری آپ سے درخواست ہے آپ اپنی عمرے اور حج کی رقم الگ کر دیں اپنے دائمہ موجود اصلی ضرورت مند تلاش کریں وہ سفید پوش لوگ ڈونڈیں جو غیرت کی ویسے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اور آپ پھر اس سال کے عمرے اور اس سال کے حج کے پیسے انہیں دے دیں آپ اس رقم کے ایک حصے سے انہیں راشن اور کپڑے بھی لے کر دے سکتے ہیں اور دوسرا حصہ کسی محفوظ جگہ انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس انویسمنٹ کا منافع ان لوگوں یا ان لوگوں کے خاندان کے لیے وقف بھی کر سکتے ہیں یوں ان کا مستقل بندوبست ہو جائے گا اور انہیں دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا آپ ضرور انبند خاندانوں کے جوان بچے یا بچیوں کو کوئی ہنر بھی سکھا سکتے ہیں آپ انہیں تعلیم دیجئے اور ان کے لیے کسی نوکری کا بندوبست کر دیجئے آپ انہیں مستقل پاؤں پر کھڑا کر دیں گے میں کیونکہ بزنس کوش ہوں میں لوگوں کو بزنس کی ٹریننگ دیتا ہوں میں بزنسمن کو اپنے بزنس کو مزید بہتر بنانے اور چلانے کی مارڈن ٹیکنیکس بھی سکھاتا ہوں لہذا میں اس حصے میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ جو بھی نوجوان چوز کریں گے میں اسے بزنس کی فری ٹریننگ دے دوں گا آپ اس حصے میں مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یوں ہم مل کر سیکڑوں خاندانوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کر سکیں گے آپ یقین کیجئے آپ نے اگر اس سال اپنے عمرے اور حج کی رقم کسی اصلی ضرورت مند پر لگا دی تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاغذ کے نوٹوں کو سونے کے پلیٹوں میں تبدیل کر دے گا دنیا بھی آپ کو یہ کہے گی کہ ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا اللہ نے اس سال صرف ایک شخص کا حج اور عمرہ قبول کیا اور وہ شخص کون ہے وہ شخص آپ ہیں آپ یقین کر لیجئے کیونکہ ایک شخص نے آج سے ہزار سال پہلے کوفہ میں اپنا ایک حج ایک خاندان پر قربان کیا تھا اللہ نے آج تک اس شخص کا نام نہیں مٹنے دیا ہم آج اس دور کے بادشاہوں کا نام نہیں جانتے لیکن ہم آج دوزار بیس میں بھی ربی بن سلمان کا نام لے رہے ہیں کیا ہمیں اس کے بعد بھی کسی دلیل کسی گواہی کی ضرورت ہے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ ضرورت شیئر کیجئے گا یہ صدقہ جاریہ ہے یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی